جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی نانی نے اسے سنہری جھولا توفے میں دیا تھا بلکل سونے کا جھولا لگتا تھا اور وہ اسی میں پانچ سال سوئی تھی پانچ سال کے بعد اس کے پاؤں جھولے کی مستتیل دیواروں سے نکلنے لگے تھے پر جھولے پر اتنی امدہ پالس تھی کہ وہ پانچ سال بعد بھی سونے کا جھولا ہی لگتا تھا اس کی ماما نے اس کے لیے چھوٹا سا بیٹ خرید لیا اور وہ بیٹ پر سونے لگی پر جھولے سے اس کی انصیت نہ گئی وہ اپنی ہر سائز کی گڑیاؤں کو اس میں لٹا کر سلائے رکھ دی اکلوتی اولاد کی ایسی انصیت دیکھ کر بابا جانی نے لان میں ایک جھولا نصب کرا دیا جو کہ بیٹی کو خطے پسند نہ آیا اور بابا جانی سے سنہری جھولے کی فرمائش کر دی انہوں نے آرڈر پر ایک شاندار جھولا تیار کروایا جس کی زنجیر پر نہایت مہنگی گولڈن پالش کی گئی تھی پورا اسٹینڈ بھی گولڈن پالش سے سنہرہ دکھتا تھا وہ عام نصب کیے جانے والے جھولوں سے ممتاز دکھتا تھا شام میں بابا جانی آفیس سے آتے تو اسے جھولے میں بٹھا کر ہلکے ہلکے جھولے دیتے وہ سنہری زنجیروں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتی اس کے پیر زمین سے نہیں لگتے تھے وہ جھولا بڑا اور مضبوط تھا اس کی ماما کبھی اسے گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی ماما کے اس عمل سے وہ مسرط کا اظہار کرتی اور ماما اور کہیں مصروف ہوتی تو گڑیاؤں سمیت وہ جھولے میں چڑھ کر بیٹھتی تھی علی بر چاچا اسے جھولے دیتے اور کبھی دادی ماں اپنی عبادات سے فارق ہو کر جھولا جھولاتی اور جیسے جیسے ہلکے ہلکے جھولے تیز جھولوں میں بدلتے اس کی سوچ میں بدلاؤ آتا گیا اڑان بھرنا اس کا مشغلہ بنتا گیا وہ بلندی کو پسند کرنے لگی ولی میں کے دوسرے دن وہ اپنے میں کے آگئی تھی دوستوں اور کزن سے شیئر کرنے کے لیے کچھ بھی خاص اس کے پاس نہیں تھا دو دن میں اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سسرال میں اس کی نند اپنی چھے عدد بیٹیوں کے ساتھ خبزہ کر کے بیٹھی تھی اس کا شوہر ان عورتوں کا مقبوس اور وفدار جانور تھا جسے صرف دم ہلانا آتی ہو اور کبھی کسی لمحے کسی بشری تخاظے کے سبب وہ اسے دیکھ بھی لیتا تو ان عورتوں کی جماعت میں سے اس لمحے کے حسن میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کو کوئی بھی عورت نازل ہو جاتی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی شادی کے سترہ گھنٹوں میں اتنی بے کیف بھی ہو سکتی ہے وہ تو بہت مکمل اور رنگدار لڑکی تھی اپنی عمر کے چودویں سن میں اس نے ہاتھ نے برش پکڑ کر رنگوں سے کھیلنا سیکھا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ رنگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے پہلی موت سچی خوشی کے گلابی رنگ کی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر شادی کی پہلی رات مرا تھا اپنی عمر کے ساتھویں برس وہ اپنی ماما اور دادی کے ہمراہ اپنے بابا جانی کی خالہ کے گھر اندرون پنجاب کے گاؤں احمد پور گئی اور اس نے زندگی میں پہلی بار دادی کی بہو کو روئی بھری گڑیا بناتے دیکھا تھا اس نے تو ہمیشہ خیمتی سے خیمتی گڑیا سے کھیلا تھا تو روئی بھری گڑیا اسے اجوبہ لگی تھی خاص کر کالا رشم جب سر کی سلائی کرتے ہوئے اس کی رشتے کی مامی نے نہایت مہارت سے لگاتے اسے لمبے بالوں کی شکل دی اور کالے رشم سے گڑیا کے لمبوترے چہرے کو نخشتہ کیے پھر اطلس کے گلابی غرارے میں تو اس گڑیا نے اس کے دل سے اس کی گڑیایں نکال پھیکی تھی وہ ہزار زد کے باوجود اس گڑیا کو لینے میں ناکام رہی تھی جس کا سبب دو لوگ تھے ایک تو رشتے کی مامی کی ہم عمر بیٹی روشی جس کے لیے وہ گڑیا تیار کی گئی تھی اور دوسری اس کی دادی ماں دادی ماں جب بھی اس روئی بھری گڑیا کو دیکھتی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتی اور بہانجی اور بہو کو خدا کے غزب سے جراتی اے بہو بی بی اللہ کے غزب سے جر جان ڈالنا پڑے گی ان مورتیوں میں خدا کی برابری مت کرو اللہ کو کوئی مورت پسند نہیں ہے بچوں کو یہ شوق ابھی سے پڑ گئے تو زندگی بھر یہ مورتے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی تکلیق کا فن بس خدا کے لیے ہے بے جان شکلوں کو گھروں میں رکھنا مومن کا چلن نہیں اور یہ سن کر بیچ میں روشی بول پڑی دادی جو ڈال دیا کے پاس ہے وہ مورتے نہیں ہیں ہاں ہاں بیٹی وہ بھی مورتے ہیں میرے منع کرنے پر بھی امہ باوہ لا دیتے ہیں تو پکڑ ان کی ہوگی انسان جیسی چیز تو بندہ بنا لیتا ہے جان بھی ڈال سکتا ہے کیا دادی کی بات سن کر گھر کی سب بہو بیٹیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہستے گھر کے کام کاج میں لگ گئی تھی اور وہ روئی کی گڑی کی رٹ لگائے کراچی لوٹ آئی تھی اور پھر اس کی زد دادی کے لیے امتحان بن گئی وہ اسے لینے آیا تو وہ بے دلی سے تیار ہوئی تھی رنگوں بھو کے بنا اس نے ماں کے نانا کرنے پہ بھی سفید رنگ کا سادہ سوٹ پینا تھا جو کہ شادی سے پہلے بھی پینا کرتی تھی ماں کو اس نے دلیل دی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رنگدار پہنو یا بے رنگ کیوں نہیں پڑتا فرق تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا شادی کے بعد دھنکے کپڑے بھی نہیں دیکھنے والوں کو ہی فرق نہیں پڑتا تو میں دنیا کی پرواہ کیوں کروں اس نے دل میں سوچا پر ماں سے کہنا پائی پھر وہ ماں کی نگاہوں سے ہٹ کر کہیں اور مصروف ہو گئی تاکہ وہ مزید سوال نہ کر سکیں اور بیٹیاں ماں کو دکھ دینا ہی کب چاہتی ہیں اور اچھی بیٹیاں تو ماں کو بلکل بھی دکھ نہیں دیتی اور وہ اچھی بیٹی تھی آج اس نے آنکھوں میں کاجل نہیں ڈالا تھا کالے رنگ کی موت اس کی آنکھوں میں ہوئی تھی چپکے سے اور بغیر کسی کو بتائے راستے بر دونوں کے درمیان رسمی سی بات چیت رہی وہ کوئی سوال کرتا تو وہ ہاں ہوں میں جواب دے دیتی وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اس نے ایک دفعہ بھی اسے نگاہ بھڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اس ایک نگاہی کی تو پیاس تھی اسے کیا تھا جو اس پیاس کو بجھا دیتا وہ اس کی نکاہی بیوی تھی اس کا گریز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اسے کوئی جواب نہیں مل پاتا اور آج اس کے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی زندگی ایسے بھی رنگ دکھا سکتی ہے آج ان کی فائنل رہیرسل تھی چھت پر لکڑیوں کی چرکیوں پر لپٹی تاند کے تاروں سے کٹ پتیاں منسلک تھی پردے کے پیچھے بیٹے حسن اور ماہم کے ہاتھوں میں تاروں کے سرے تھے چرکیاں بہت رواں تھی ہاتھ کے اشارے سے چل دی تھی ان دونوں کے پاس مرکزی کردار تھے ہیرو اور ہیروین کے باقی چرکیوں سے اور دوسرے کرداروں کی کٹ پتیاں منسلک تھی جو کہ گروپ کے دوسرے ممبران کے حوالے تھی بیک گراؤنڈ میوزک بھی حسن کے لیپ ٹاپ میں تھا لیپ ٹاپ کا کنیکشن ہال میں جگہ جگہ نصب کیے گئے تھے سپیکر سے آواز آ رہی تھی اور وائس پرفارمنس دینے والے چہرے پر ہیڈ فون سے ان کا کنیکشن بھی ایکو ساؤنڈ سے تھا ہر چیز تیار تھی حسن اور ماہم کے کداروں کی باڈی پرفارمنس سب سے اہم تھی رہرسل کے دوران ہی ان کے ڈرامے کی دھوم مچ رہی تھی ہر کوئی سرہا رہا تھا پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ یونیورسٹی کے سالانہ کارنیوال میں بھارتی وقت جو کہ شائروں اور مسننفین پر مشتمل ہے شرکت کر رہا ہے اور گورنر کی شرکت بھی ممکن تھی اسے لگا تھا کہ وہ ہواوں میں ہے اس کا دل چاہا کہ وہ گھر پہنچ جائے اپنے سنیری جھولے میں جہاں بلندی کے سفر سے روشنا سوئی تھی وہ دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی اسے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی وہ جیسا بھی سلوک کرتا پر رہتا تو کمرے میں ہی تھانا اس کے لیے یہی سہارا تھا کہ وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہے اور ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کی عذیت کے باوجود اس گھٹن زدہ کمرے میں اس کے انتظار سے تنگ آگئی تو خالی جگ اٹھا کر کچن کی طرف چلی تھی اور اسے احساس ہوا تھا کہ آپا کے کمرے میں شور شرابے والی رونخ میں سب سے چہکتی آواز اس کے نصف بہتر کی تھی جس نے اسے نصف ہی رکھا تھا مکمل نہ کیا تھا آپا کے دو عدد دامادوں کی چپتی ہوئی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ ان کی روزانہ آمد پر سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں محدود ہو جایا کرتی تھی اس نے آہستگی سے پانی کا جگ بھرا جب نن کی بیٹی کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی مامو تو شادی کے بعد اتنے بدل گئے ہیں کہ کبھی ہمارے ہی بیش سوتے تھے اور اب تو ڈھنگ سے بیٹھتے بھی نہیں ارے میرے بیٹے تم نے یہ کیا بات کی آپا آج میرا بستر یہیں لگا دیں آپ جب تک یہ رونخے رکنے آئی ہیں میں یہیں سویا کروں گا پہلے کی طرح ارے بھئیہ رہنے دو بس تیری بیگم کے تو پہلے ہی مزاج نہیں ملتے ہم سے سارا دن بستر میں دیئے پڑی رہتی ہے نہ جانے کس چیز کا زوم ہے اسے ہماری جیسی دولت بھی نہیں اس کے باپ کے پاس پھر کہہ کا غرور ہے آپا کی سپیت بغیر اتار چڑھاؤ والی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی اس کے دل میں خواہش نے بڑی سرس سے سر اٹھایا کہ وہ جو کچھ بھی نہیں سب کچھ بن کر دو بول اس کی ڈھال کے لیے بول دے اس کی خواہش نے سر اٹھاتے ہی دم توڑ دیا تھا اس کی آواز تیز دھارے کی طرح کان میں داخل ہوئی آپ ہی کی پسند کے آگے سر جھکایا تھا میں نے تو اب جیسی بھی ہے آپ لوگ ہی بھکتیں میں نے تو زرینہ خالق کی بیٹی کا کہا تھا پر آپ کو تو وہ سخت ناپسند تھی پڑی لکھی اکلوتی کا گیت آپ ہی گایا کرتی تھی سو برداشت کریں اور رہی بات غرور کی تو سارا نشہ ہرن کر سکتا ہوں میں اس کا شادی مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی میں اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہوں تمہارا مامو نہیں ہوں تمہارا دوست ہوں دوست اس نے سارا پانی سنکھ میں اڈیل دیا اور بھلا چیزوں کو اڈیلنے سے بھی کبھی کسی کے لیے کہیں جگہ بن پاتی ہے اس نے خائب دماغی سے خالی جگ اٹھایا اور چپ چاپ کمرے میں آ بیٹھی جب ہی وہ تنہ تنہ سا کمرے میں آیا تھا تم سے دو گھڑی میری بچیوں کے پاس آ کر بیٹھا نہیں جا سکتا کبھی کبھی تو رکنے آتی ہیں یہ لوگ کس چیز کے زوم میں مو بنا کر بیٹھی رہتی ہو تم وہ پھنکارتا اس کے روبرو تھا اور اس کے اندر موت کا سا سکوت تھا اور جب موت کا سکوت تاری ہوتا ہے تو جسم ایک گمبت بن جاتا ہے جہاں آوازیں بازگشت کی صورت گمبت کی دیواروں سے ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر لیتی ہیں اور وہ اس وقت ایسی ہی آواز تھی لہو لہان پر خاموش وہ سسرال نامی جامعہ میں تھی جہاں کیمیائی لیپ کی طرح مختلف تجربات اس کی زندگی کے رنگین کاغذ کو موت کی نیند سلا رہے تھے زندگی سے اتنے سبخت تو اس نے اکیس سالہ زندگی میں نہیں سیکھے تھے جتنے چند ماہ کی ازدواجی زندگی نے سکھا دیئے تھے اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی کہ وہ خود کو بہادر ثابت کرتی یہ وہ میدان کارزار تھا وہ جہاں کند ہتیاروں کے ساتھ اتری تھی اور اس کی شکست یقینی تھی وہ بڑھ بڑھاتا کمرے سے نکل گیا تھا اور اسے جتا دیا تھا کہ وہ آج سے کمرے میں نہیں سوئے گا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی رہی اس نے گلابی پیرو کے پنجوں پر زور دیا اور خود کو ہواوں کے سنگ پایا کل کا دن کتنا خوبصورت ہوگا جب میرا ڈراما ہٹ ہو جائے گا اس نے دھیرے سے پلکوں کی جھالر کو آنکھوں پر گرائیا اور آنکھیں میچ لی پیرو کے پنجوں پر زور دیا اور خود کو مزید بلند کیا میں یونیورسٹی سے باہر بھی مشہور ہو سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں کل کا دن مجھے بلندیوں پر لے جائے گا ضرور اس نے جھونٹے لیے اور بہت سارے جھولے لیے سب کچھ تو ہے میرے پاس ہر رنگ ہر خوشی اور میں جو وہاں جا پہنچوں جہاں بلندی اور بلندی شہرت کی بلندی تو میں مکمل ہو جاؤں گی جھولے کے فریم سے چو چو چرچراہٹ کی آوازیں آنے لگی تھی ماما کی کال ڈائریکٹ سفدر کے سیل فون پر آئی تھی ورنہ وہ عموماً اس کے ذریعے ہی سفدر کی خیر خیریت لے لیا کرتی تھی وہ دو دن سے آپا کے کمبے کے بیچ بستر لگا کر سو رہا تھا ماما نے ان دونوں کو رات کے کھانے پر بلایا تھا اور اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا اور جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو آپا کی سب سے چھوٹی بیٹی غازے سے چہرہ لے پہ ان کے سروں پر سوار تھی مامو جان مجھے افرا کی انگیجمنٹ پر جانا ہے آپ چھوڑ کر آ جائیں پلیز میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی اگر میں نہیں گئی تو وہ نراز ہو جائے گی آپا بہت طاقتور تھی اسے اندازہ تھا پر آپا کی بیٹیاں بہت ہی پاورفل تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا تم چلو بیٹا میں آتا ہوں وہ فرطے مسرر سے مامو کے گلے آن لگی تھینکیو سو مچ مامو مجھے پتہ تھا آپ انکار نہیں کریں گے اور آپ انکار کر بھی کیسے سکتے ہیں اکلوتے مامو ہیں آخر کو ہمارے لہراتی بل کھاتی وہ چل دی اور وہ حسرت بری نگاہوں سے سفدر کو تکنے لگی آنٹی کو کال کر دو ہم لیٹ ہو جائیں گے وہ بغیر جواب سنے باہر نکل گیا اور واپسی میں ایم اے جنا روڈ کی ٹرافک میں ایسا فسا کہ جب گھر پہنچا تو بارہ بچ چکے تھے افرا کی انگیجمنٹ کا فانکشن شہر کے آخری کونے کے کسی ہال میں رکھا گیا تھا اور جب اس نے کمرے میں خدم رکھا تو وہ کارپٹ پر بیٹھی بیٹ پر سر رکھے سو چکی تھی فید بیٹ شیٹ پر ایک ترتیب سے رکھی تھی اور دو سرک ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اس کے پیروں میں پڑی تھی اس نے خاموشی سے تکیا اٹھایا اور آپا کے کمرے کی راہ لی اس کے سائلنٹ موڈ پر لگے سیل پر اس کی گیارہ مسٹ کال سی ازدواج زندگی کی سچے موتیوں کی مالہ سے ٹوٹ کر یہ کون سا موتی گرا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی اسے سچی خوشی آپا سے جڑے رہنے میں ملتی تھی سو وہ خوش تھا حال کھچکچ بھرا تھا اگلی خطار میں بھارتی امائیدین بیما گورنر سندھ کے تشریف فرما تھے بیک گراؤنڈ میوزک شروع ہوا جو کہ خوشگواریت لیے ہوئے تھا آٹومیٹک پردے دونوں اطراف سمٹ گئے تھے سٹیج کا منظر صاف دکھائی دیے جانے لگا لیپ ٹاپ سے متصل سپیکرز کے ذریعے ایک ایک ڈائلوگ صاف سنائی دے رہا تھا ہال میں موجود ہر شخص سٹیج پر بکری کٹ پتنیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا سٹیج پر شادی کا منظر تھا دلہ دلہن ایک نئے رشتے میں بند رہے تھے جب ہی ایک خلقے سے فائر کی آواز کے بعد سٹیج پر گلاب کی پتیاں چھت سے کٹ پتنیوں پر برسیں تھی اور سپیکرز سے ڈائلوگ شروع ہو گئے پسے پردہ بیٹھے حسن نے مہم کو تاند کی تارے ہلانے کا اشارہ دیا ماہم کی انگلیوں کی جنبش سے ہیروین اپنے سرک لاچے کو ہلاتی ہیرو کے روبرو آئی تھی باقی کٹ پتنیوں کو پسے پردہ بیٹھے مزید لوگ ایک طرف کر چکے تھے زنیرہ کی آواز ہال میں گونجنے لگی تھی ساری کشتیاں جلا کر میں تمہاری کشتی میں آن بیٹھی ہوں جہاں گھڑاتے سمندر کے کناروں پر کھڑے میرے خونی رشتے مجھے دیکھ سکتے ہیں آنسو بہا سکتے ہیں پر مجھے واپس بلا نہیں سکتے کہ ان کی ہر خوشی میرے تم سے جڑے رہنے میں ہے مانا کہ میں نے تم سے محبت کی ان سے ناتے توڑ کر تم سے ناتا جڑا ہے بولو مجھے تم چھوڑ تو نہ دوگے نا زنیرہ کی آواز سسکنے لگی حسن کے ہاتھوں کی حرکت سے ہیرو ہیروین کچھ اور نزدیک آگئے بیک گراؤنڈ میوزک کی ٹیون بدلی ارباس کی آواز ہال میں گوجھنے لگتی ہے تمہیں پانے کے لیے میں نے زمانے سے ٹکر لی ہے سمندروں کو ٹاپا ہے پھر کہیں جا کر تمہیں پایا ہے تمہیں پانا تو ایسا ہی تھا جیسے سیپ سے صدف کو پانا اور کوئی صدف کو بھی بے مول کرتا ہے کبھی تم میرے لیے نایاب ہو میرے سیپ کا سچا موتی میری صدف ہو تم ارباس کی ڈیالوگ ڈیلیوری نہایت شاندار تھی اور اس کی آواز گھمبیر تھی ہال میں ابھی تک سکوت تاری تھا